قومی اسیمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے وزیر دفاع خواجہ عاصف اصحارے خیال کر رہے ہیں وہ امپوز کر رہا ہے اس کو مسلط کر رہا ہے اس کے ذریعے جو ہے عمران خان کو رلیف دے رہا ہے اور ایک فتنے کو جو ہے ہوا دے رہا ہے جناوے سپیکر وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی آئینی یہ پارلیمنٹ جو ہے اپنی آئینی جو اختیارات ہیں ان کا استعمال کریں میں نے جو بتایا ہے یہ ہمارے جو جج سائبان ہیں تین دو والے تو مس کانڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے پارلیمنٹ کو سپریم جیوڈیشل کانسل کو ریفرنس بیجنا چاہیے مس کانڈکٹ کا اور آئین کے تیج جو بھی کاروائی ترج کی گئی ہوئی ہے آئین کی کتاب میں اس پہ عمل درامت ہونا چاہیے time has come that parliament asserts itself جو آئین اور اس کا قانون جو ہے ہمیں جو اختیارات دیتا ہے ان کا استعمال کیا جائے وزیر قانون میرے ساتھ بیٹھے ہیں اسی آئین نے اور اسی عدلیہ نے آئین کی سکسٹی تھری اے جو کلاوز ہے اس کو ری رائٹ کیا اس کی حیرت بدل دی جو ہے آئین کی ایک شخص کے مفادات کے تحفظ کے لیے اس کے بعد پنجاب میں منتخب حکومت کو اسی بینچ نے یہ سکسٹی تھری اے والے بینچ نے گھر بیج دیا پہلے کہا کہ پارٹی سربراہ کی ہدایت کے خلاف ڈالا گیا ووٹ گننا نہیں جائے گا اور حمدہ شباز کی کو دیئے ہوئے ووٹ کو گنتی سے نکال دیا پندرہ دن کے بعد پرویزلائی کے حق میں دس ووٹ گننی ہے جنابے والا عدلیہ کے یہ جو جتے ہیں عدلیہ کے جتے جو ہیں وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں کر رہے بلکہ ان تمام لوگوں کی پشت بنائی کر رہے ہیں جنہوں نے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا تھا جنہوں نے ہماری قومی شہداء کے جو قومی یادگاریں جو ہیں غازیوں کی یادگاریں جو ہیں ہم سیاستدانوں کے اور اس پارلیمنٹ کے اختلافات رہے ہیں فوجی حکمرانی سے اختلافات رہے ہیں لیکن آج جب فوج جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنا رول ادا کر رہی ہے تو ہماری تاریخ کے وہ روشن باب جو ہیں جن پہ ہمیں فخر ہے ہماری پچھلی نسلوں کو بھی فخر ہے اور آنے والے والے نسلوں کو بھی فخر ہوگا ان یادگاروں کو مسمار کر دیا جناح ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس اس لیے ضرور متبرک ہوگا یا مقدس ہوگا کہ اس میں ایک فیملی رہتی ہے لیکن اس کے مقدس یا متبرک ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ قائد عظم کا گھر تھا اور فوجی کمانڈر کا گھر ہے افیشل ریزیڈنس ہیں جب اس کو وائل ایٹ کرتے ہیں تو ہمارا دشمن جو ہے جس طرح پچھلے چار پانچ دن سے ٹیلی ویئن کے اوپر تماشا لگایا ہوا ہے انڈیا نے اس کے بعد جنرل ہیڈکوارٹرز کے اوپر ہمارے پر حملہ ہوتا ہے اس سے پہلے تالبان نے حملہ کیا تاریخ طالبان پاکستان کیا ہمارے سپریم کورٹ کو یہ باتیں نظر نہیں آ رہی یا وہ عمران خان کے عشق میں اس طرح صدقے قربان ہو رہے ہیں ان کے بس میں ہوتا اپنی کرسی سے نیشہ آ کے اس کا کو جب ہی ڈال لیتے ہیں کہتا ہے مجھے دیکھ کے آپ کو بڑی خوشی ہوئی ہے جنابے والا حضرت عمر رضی اللہ عدالت میں حاضر ہوئے چاجی جو ہے وہ اترامن کھڑا ہو گیا حضرت عمر نے اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جا جگہ کیا ہم ان کو ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سپریم جیوڈیشل کانسل کو ریفرنس بھیجیں یہ پارلیمنٹ ریفرنس بھیجیں وقت آگیا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے جو اس کا رول ہے آئین کی تحت وہ بنوائے اس رول کو ہمارے رول کو یا ہمارے تقدس کو جو ہے بڑا پامال کیا گیا ماضی کے اندر بڑا پامال کیا گیا اس میں ہمارا اپنا قصور بھی ہے لیکن آج آج یہ ایوان جو ہے یہ اپنا تاریخی رول جو ہے وہ ادا کرے یہ جو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں دماغ جو ہے وزیر بنتا ہے سرکاری گھر کی ہاؤس فارمنگ پارٹی کرتا ہے چوتیس ججوں کی بیگمات وہاں پہ موجود ہوتی ہیں چوتیس ججوں کی بیگمات وہاں پہ موجود ہوتی ہیں یہ عدلیہ کیا میں عدلیہ انسٹیچیوشن نہیں کہہ رہا وہاں پہ جو گروہ ہیں یہ جتے ہیں جو ان کے مطلق بات کر رہا ہوں جنابے والا میرے پاس گوائی ہے کہ ایک لیفٹیننٹ کرنل جو محلے دار ہے ان کا رانہ سناولہ صاحب کا اس کے کہنے کے اوپر یہ فیصلے کرتا ہے میں فیصلے بھی بتا سکتا ہوں جو اس کے کہنے پہ کیے گئے جس بینچ کو جو ہے وہ کیا گیا وہ پیغام بھجوایا گیا اس بینچ کے ایک جج نے مجھے بتایا جس نے اپنے آپ کو رکیوز کر لیا کہ ہمیں اپروچ کیا گیا ہے یہ کیا آدھ لیا ہے یہ تو بادار لگا ہوا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ آپ جائیں داس بارہ بندے بھی ساتھ لے جائیں گف شب لگائیں اس کے بعد سو جائیں چیف جسر صاحب اس کے ساتھ لوری والا بھی کوئی بندہ بھیجیں جب جا کے اس کو لوری دے تاکہ وہ سو سکیں یہ کیا ہو رہا ہے اس وطن عزیز میں جناب والا اس کو کسٹڈی کے اندر اور ساتھ یہ کہا گیا کہ اس کو فون کی سہولت دی جائے میاں نواز شریف کی بی 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 جو ہے دم توڑ رہی تھی وہ منتے کرتا رہا کہ مجھے بی بی سے بات کرنے دے اس کو کسی نے فون پر بات نہ کرنے دی یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے تین دفعہ کا وزیر آزم تھا کسی نے بات نہ کرنے دی اس کی بی بی جو ہے ففات پا گئی کیا یہ سخم جو ہے میاں نواز شریف کے دل سے مندمل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اور آپ اس کو سہولتیں دے رہے ہیں وہ اندر سے کسٹڈی کے اندر سے جو ہے اڈریس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے آزم سواتی آزم سواتی وہ آزم سواتی نہیں جو آپ سمجھتے ہیں آزم سواتی ایک خاتون ہے جس کا کوڈ نیم ہے جس کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی ہے فیشلے لکھوائے جاتے ہیں آزم سواتی وہ نہیں ہیں جو آپ کو پتہ ہی ہے سارے ان سے متعرف ہیں مجھے وزیری قانون نے بتایا ہے کہ اس سیوان کے عراقین پہ مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو چیف جسٹر کے کانڈکٹ کا جائزہ لے اور مس کانڈکٹ کی ایویڈنس کے ساتھ آرٹیکل دو سو نو کے تحت ریفرنس دائر کیا جائے تاکہ ایک اگزامپل سیٹ ہو کے پاکستان کی آئین کے ساتھ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ پاکستان کے تحفظ کے ساتھ جو ہے وہ کھلوار نہ کیا جا سکے اس وطن عزیز کے شعار کا روایات کا یادگاروں کا مزاق نہ اڑایا جا سکے اور وہ نکل کے بلکہ ابھی تک میرا خیال ہے وہ عدالت میں بیٹھا ہوا جہاں پہ وہ ٹیلی وی پیغام جو ہے وہ دیرہ تھا آرمی چیف کے خلاف اس نے شروع کر دی بات پہلے آرمی چیف کو والسہ بنائے ہوا تھا یہ گواہ ہے یہ میرا ہمارے بھائی ہم تو سونے سونے بات کرتے ہیں یہ گواہ ہے اور ان کے ساتھ کیا کیا پھر جب وقت آیا تو ان کے ساتھ کیا کیا یہ شخص کسی کے ساتھ وفا نہیں کرے گا مٹی کے ساتھ وفا کرنے تو بہت دور کی بات ہے کسی کے ساتھ سوائے اپنے مفادات کے خلاف کسی کے ساتھ وفا نہیں کرے گا اور کہتا ہے کہ میں نے ہدایت نہیں دی اس نے یہ تمام جو ریمپیج ہوئی ہے مختلف شہروں کے اندر جو تباہی اور بربادی ہوئی ہے اس نے میسج دیا ہے پہلے جو ویڈیو میسج اس کا چلا ہے اور وہ خاتون وزیرے سے جو ہیں جو اب سبتال لمی پہ گئیے جا کے میں کسی کی بیماری کے اوپر کومنٹ نہیں کرنا چاہتا ہے بیماری ہر ایک پہ آنی ہے لیکن اگر آپ کسی چیز پہ بلیف کرتے ہیں میں اس کے صحیح غلط میں بات نہیں کرنا میں اس کو غلط سمجھتا ہوں لیکن اتنی دلیری بھی ہونی چاہیے پھر پاؤں پہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں گئے پیرند پھر پاک پاکے کھلونا میں چاہیے دائی ہے مافیاں مانگ رہے ہیں ویڈیو میسج چڑھ رہے ہیں گھروں میں ٹیلی فون چھوڑ گئے ہوئے ہیں اپنا تاکہ لوکیشن یہاں پہ ظاہر ہو پولیس ریڈ کرتی ہے تو کسی اور جگہ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد چادر اور چار دیواری کی وائلیشن کے جو ہے رونے روتے ہیں جناب سپیکر اور اس کے بعد جو کیشن کا جو ہے ایک لور کوٹ میں چل رہا تھا اس کو نقابل سماد قرار دے دیا گیا یعنی کہ بھرمار ہے بھرمار ہے ریلیف کی یکے بعد دیگرے جو ہے چند دنوں کے اندر دی گئی اور کئی سات سال ریفرنس جو ہے وہ اس کا پڑھا رہا بابر ایسا احمد کا جو ہے اکبر ایسا احمد کا جو ہے اس پہ کوئی کاروائی نہ ہوئی اب جب سلسلے چلنے شروع ہوئے ہیں جناب والا تین میمبر جو ہے کابینہ کے اس نے انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ لفافہ نہیں پتا جو اس نے لے را کے جو ہے تقریباً ختم ہوگی تھی کابینہ کی کمیٹی میٹنگ جو ہے اس میں کہا کہ اس کی اپروبل چاہیے انہوں نے پوچھا اس میں کیا ہے وہ لفافہ جو ہے ہمارے وزیر قانون نے کھولا پھر انہوں نے اڈوائز کیا ایک کمیٹی بنی وزیراعظم صاحب نے مجھے اس کمیٹی کا جو ہے کنوینئر بنایا وہ پیسہ ملک ریاض کا پیسہ ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو ہے ملک ریاض کا پیسہ ہے وہ برطانیہ کے مختلف بینکوں کے اندر پڑا ہوا تھا اور وہ منی لیڈرین لانڈرنگ کی پروسیڈ سے ان کو ضبط کیا گیا میں اس کی تاریخ پر یہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ منی لانڈرنگ کی پروسیڈز تھیں ان سی اے نے انکواری کی اس انکواری کے میرے پاس لیٹر موجود ہے ان سی اے کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمک رائے جائے لیکن سپریم کورٹ کے کس اکاؤنٹ میں جمک رائے اس کا ایک سب اکاؤنٹ ہے موفا میں جو نیشنل بینک ہے اس کے اندر اور وہ لائیبیلٹی اکاؤنٹ ہے جو ساکب نصار نے ملک ریاض کی کریئٹ کی تھی چار سو ساٹھ ارب رپے کی جو انہوں نے بیریہ ٹاؤن کے لیے زمین خریدی تھی اور اس کے دام جو ہے وہ سیدانی کیے تھے ان کا تخمینہ لگا کے وہ لائیبیلٹی کریئٹ کی گئی وہ جرمانہ نہیں ہے لائیبیلٹی کریئٹ کی گئی اور وہ پیسہ میری ذاتی رائے کے مطابق جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا پیسہ ہے اس میں کریڈٹ کر دیا گیا بنیگانہ میں کوئی دائی سو کنال زمین لی سوہاوہ میں کوئی چار سو کنال زمین لی پچاس کروڑ پیر نکت پکڑے جیولری بھی لی موسیقی 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 موسیقی